خیبر پختون خواہ کی ہے جو ووٹر ہے اس کا مزاج ڈیفرنٹ ہے نون لیک اگر کوئی ہے تو وہ نواز شریف صاحب لیکن میدان میں ہونا سیاستدان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کرزہ مانگ کے شام کو آپ پیزے آرڈر کر لیں پارٹی کر لیں تو ہمارا یہی ہمیں اپنے حالات چینج کرنے پڑے دیکھیں خیبر پختون خواہ کی ہے جو ووٹر ہے اس کا مزاج ڈیفرنٹ ہے اور میں پہلے دن سے ایک چیز عرض کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نئی حکومت ہے اس وقت جو اقتدار میں لوگ ہیں اگر ان کے لیے کوئی چیلنج ہوگا تو وہ دو بڑے ان کے لیے چیلنجز ہوں گے ایک اوورسیز پاکستانی اور دوسرے خیبر پختون خواہ کا ووٹر سپورٹر جو اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے جو تحریک انصاف کو پسند کرتا ہے وہاں پہ اگر آپ ووٹر کا مزاج بھی دیکھ لیں وہ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو وہ الیکٹ کرتے ہیں ادروائز وہ اس کو فارق کر دیتے ہیں تو اس وقت وہاں پہ اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ آپ تحریک انصاف کو توڑ لیں گے تو آپ نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب نے کافی زیادہ کوشش کی پھر وہاں پہ کچھ جو چھاپے وغیرہ مارے گے وہ بھی وہاں کا کلچر نہیں ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ زمینی حقائق کچھ ایسے ہیں کہ اس حکومت کے لیے جو سیاسی حکومت کے جماعتیں ہیں جو حکومت میں شامل ہیں سب سے بڑا ان کا چیلنج یہی اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا فضل رحمان صاحب کی خواہش تھی کہ اسیمبلیاں ایک سال ان کی مدد بڑھا دی جائے اس لئے کہ سندھ میں زرداری صاحب کی سیاست ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی سیٹیں نکال لیتے ہیں جوڑ توڑ کر کے پنجاب کے اندر تحریک انصاف کو کافی حد تک کمزور کر دیا گیا ان کے لیڈران کچھ بند ہیں کچھ چھوڑ کے چلے گئے تو وہاں پہ بھی نون لیگ کو امید نظر آ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ سیٹیں نکال سکتے ہیں لیکن مولانا کا جو ووٹ بینک ہے جو بھی ان کا ہے وہ ہے خیبر پختونخواہ کے اندر یا پھر بلوچستان میں بھی ان کے کوچہریہ اس کے اندر ہے تو ان کی خواہش تھی کہ صورتحال خیبر پختونخواہ میں ایسی کریئٹ ہو جائے کہ ان کے لیے وہاں پہ سیٹیں نکالنا آسان ہو پر وہ صورتحال بھن نہیں پا رہی تھی اور ابھی تک وہی صورتحال ہے کہ اس وقت تک جو لوگ ہیں عمران خان کے جو ساتھی ہیں وہ ان کو چھوڑ نہیں رہے اور پرویس خٹک صاحب جو ہیں وہ بھی خود بھی کافی اس سلسلے میں ان کو مشکلات درپیش ہیں نون لیگ اگر کوئی ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہے شہباز شریف صاحب بہت اچھے ایڈمسٹریٹر ہو سکتے ہیں پنجاب میں انہوں نے بڑے کام کیے لیکن ووٹ میاں نواز شریف صاحب کا ہے یہ اگر کوئی کہے کہ ان کے آنے سے ان کی جماعت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا حقائق سے برخلاف ہوگا میاں صاحب کے واپس آنے سے ان کی اپنی جماعت ان کا جو کور ووٹر سپورٹر ہے وہ متارک ہوگا ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ متارک ہوگی وہ ایک طرح سے ان کو ایک کٹھا کرنے میں آسانی ہوگی اس لئے کہ گراؤنڈ پہ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے چیئرمن تحریک انصاف گراؤنڈ پہ بیٹھ رہے ہیں تو پھر راجہ ریاض کے بجائے آئی ایم ایف نے جا کے ان سے ملاقات کی اور اس سے جو میسیج گیا حالانکہ ان کو بھی بہت سارے دوست مشروع دے رہے تھے کہ جناب آپ دبائی چلے جائیں آپ لندن چلے جائیں آپ فلانی جگہ پہ چلے جائیں لیکن میدان میں ہونا سیاستدان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو جو وہ واپس آئیں گے اپنی جماعت کے لیے یقیناً ان کی جماعت کی پوزیشن کو مضبوط کرے گا دیکھیں نون لیک انتخابات کی لڑنے کی لڑ تو وہ سکتے ہیں دیکھیں آپ کسی سے بھی لڑ سکتے ہیں پر آگے سے آپ لڑ کے جیتیں گے یا لڑ کے آپ ہاریں گے یہ ایک الگ بحث ہے تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہ حکومت سے بلکل وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس طرح کی بھی خبریں ایک خبر ہمیں یہ بھی ملی کہ چودہ آگست پہ زریعظم شہباز شریف صاحب جانے سے پہلے ایک تقریر بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس تقریر کو تیار کرنے کے حوالے سے کسی کی ڈیوٹی بھی لگا دی گئی ہے کہ آپ تقریر کریں ان کی طرف سے تو ٹیمپریری ریلیف ہے لیکن ہماری طرف سے پرمنٹ عادت ہے ہماری پرمنٹ خواہش ہے کسی طرح معاملات چلتے رہے ہیں جو ہی وہ ڈالر آگے ہیں تو ایک بندہ جاپان چلا گیا دوسرا ادھر چلا گیا وہ ہوتا ہے کہ کرزہ مانگ کے شام کو آپ پیزے آرڈر کر لیں پارٹی کر لیں تو ہمارا یہی ہمیں اپنے حالات چینج کرنے پڑیں گے یہ صرف ٹیمپریری ریلیف ہے آپ اسلام آباد میں ہیں آپ خود صافی ہیں نوٹ کرتے ہیں ادھر آپ کسی بھی سڑک پہ کھڑے ہو جائیں ہر دس منٹ کے بعد دس گارڈن کو ایک کونوائی گزرتا ہے یہ فلانے صاحب جا رہے ہیں یہ فلانے صاحب جا رہے ہیں کیا پیسے مانگ کے بھیک مانگ کے پوری دنیا سے میں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا لیکن جس طریقے سے ہم پیسے مانگ کے اپنا گزارہ چلا رہے ہیں کیا ہمارے خرچے اس سے مطابقت رکھتے ہیں ہمیں سوچنا پڑے گا اگر ہم اس کو مستقل بنیادوں پہ بہتر کرنا چاہتے ہیں یہ ریگارڈلیس کسی بھی اقیئے حکومت ہو یہ جو مسائل ہیں یہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے میرے آپ کے مستقبل اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے تو یہ بالکل ٹیمپریری ریلیف ہے جی جب تک ہم اپنے حالات کو خود تبدیل نہیں کریں گے مستقل بنیادوں پہ چینج نہیں ہوگی